ویورز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر بچوں کو دست لگیں یا مٹی کھانے کی عادت ختم نہ ہو تو آپ یہ نسخہ اپنے گھر پہ بنائیں اس سے پہلے آپ نے لینا ہے آملہ خوشک یہ آملہ خوشک لینا ہے اس کے بعد یہ گندھک آملہ سار اور یہ ہے حلیلہ جسے چھوٹی حریڈ بھی بولتے ہیں اور اب سب سے پہلے ہم اس حلیلہ کو یعنی چھوٹی حریڈ کو اسے ہم بریان کریں گے گھی کی مدد کے ساتھ اب چلتے ہیں سب سے پہلے حلیلہ سیاہ یعنی چھوٹی حریڈ کو ہم بریان کریں گے ہم اس کے تمام پراسیز آپ کو دکھاتے ہیں یہ غور سے دیکھیں یہ آپ نے ہلکی آنچ پہ گھی کو گرم کرنا ہے حریڈہ اب اس کو چمچ کی مدد سے آہستہ آہستہ جس طرح مثالے کی بنائی کرتے ہیں اسی طرح حلیلہ سیاہ کو آپ نے گرون کرنا ہے اور اس میں آپ نے گھی کی مقدار بہت کم رکھنی ہے تاکہ جب یہ بریان ہو جائے برون ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ اس میں دیکھیں کہ تری نہ رہے وطر نہ رہے پھر یہ آپ کو اسے پیسنے میں آسانی ہوگی یہ دیکھیں ہلکا ہلکا کچھ دانیں اس میں سے براؤن ہوئے ہیں ان کو ہم کر دیں گے سائیڈ پہ اور جو یہ بلیک ہیں انہیں ہم ایک سائیڈ پہ کھیلیں دیلہ سیاہ کو بریان کر لیں یعنی براؤن کر لیں گھی کے ساتھ تو آپ اسے کسی جالی دار یا خوشک کپڑے کے اوپر ایسے کریں گے تاکہ اس کا گھی خوشک ہو جائے اور اب یہ جائے گا چکی میں پیسنے کے لئے تینوں اجزائی کٹھے پیس کر اس کی دوائی بنے گی اور یہ دوائی آپ کے بچوں کو اگر دست کسی بھی دوائی سے نہ رکھتے ہوں اس کے لئے اگر بچوں کو بخار ہو چھاتی پہ بلغم جمی ہو اور سینہ خرکھراتا ہو اور بچوں کو بخار آئے بچوں کے نیلے پیلے ہرے دست آئیں یا کسرت سے بڑا پشاب چھوٹا پشاب آئے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بچے کی مٹی کھانے کی بھی عادت ہو اس کو بھی ختم کرے گا اور ان تینوں اجزائی کو جب پیس کر عدویہ تیار ہو جائے گی تو زیادہ ایج کے لوگ بھی اس کو استعمال کریں تو دستوں میں بخار میں اور نزلہ زکام میں بے حد ہی تریاق ہے اب آپ یہ دیکھیں ان تینوں اجزائی کو پیس کر کچھ اس طرح کی یہ عدویہ تیار ہوئی ہے فکی نمہ تو اس کو آپ تین وقت بچوں کو دے سکتے ہیں دھئی کے ساتھ ملا کر اور پانی سے بھی آپ مونگ برابر جس طرح ثابت مون کا دانہ ہوتا ہے اس کے برابر آپ نے بچوں کو دینی ہے یہ اتنی دعا عدویہ بچوں کو دیں بچوں کے دست بچوں کے پیچس اور بچوں کے سینے کی جو بلغم ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی ایسی عدویہ بھی دیں جس سے بچے کے پیٹ میں بچے کے شکم میں گیسز وغیرہ نہ ہوں جیسے ہمارے مطب کی تبخیر مہدہ اور حب سابر وہ آپ ملا کر دیں یا آپ تھوڑی سی یہ عدویہ دینے کے بعد تھوڑی سی چار پانچ دانے بچے کو گرم پانی کے ساتھ دیسیا جوائن کے دے دیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ ریزلٹ دیکھئے گا مجھے دیجئے گا اجازت السلام علیکم